انور صاحب کی اجازت سے اور ڈاک صاحب کی اجازت سے خاص طور پر یہ ہے کہ دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے کچھ اشارت آپ کو سرہا دیتا ہوں ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے شکریہ اور تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل یہ مگر تیہ ہے کہ تنہا تو نہیں رہنا ہے دو تین شیر اور دیکھئے گا دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں اور جمہور کی رہے گی یہ دھرتی عبد طلق جمہور کی رہے گی یہ دھرتی عبد طلق زہرِ ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں جمہور کی رہے گی یہ دھرتی عبد طلق زہرِ ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں اور اس بار لازمی ہے شکست اے امیرِ شہر اس بار لازمی ہے شکست اے امیرِ شہر اس بار تجھ سے برسرِ پیکار لوگ ہیں اس بار لازمی ہے شکست اے امیرِ شہر اس بار لازمی ہے شکست اے امیرِ شہر اس بار تجھ سے برسرِ پیکار لوگ ہیں اور یہ کچھ نوجوان بیٹھے ہیں پرانی ایک شیر دادہ ہے یادیں پرانی ہیں دیوانا یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو دیوانا یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو دیوانا یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو رقیب تو سب سمجھتے ہوں گے سب کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رقیب محبوب ناوی اور رقیب ضرور ہوتا ہے کمبس دیوانہ یاد ہے ہم کو دیوانی یاد ہے ہم کو محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیم پروشن تھا یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیم پروشن تھا تیرا کمرہ ابھی تک مو زبانی یاد ہے ہم کو اور عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے شکریہ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں ہجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے شکریہ یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں ہجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے شاہ جی شیر سنیں ہجے کہ اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے شکریہ اور میں چاہتا تھا آپ کو تازہ میں کچھ دو دو چیزیں چلیں مجھے یاد آگئے ہیں اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا دو بالکل ہی تازہ اشار ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد بات دو چار دس برس کی نہیں ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد بات دو چار دس برس کی نہیں جاؤ جاؤ تم دل میں وسوسے پالو جاؤ جاؤ تم دل میں وسوسے پالو یہ محبت تمہارے بس کی نہیں جاؤ تم دل میں وسوسے پالو یہ محبت تمہارے بس کی نہیں اور میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح دل میں رکھا ہے دل میں رکھا ہے مجھے تُو نے عداوت کی طرح میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح دل میں رکھا ہے مجھے تُو نے عداوت کی طرح تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح حسنِ افسردہ عشق میں پالے ہوئے عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے حسنِ افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے خسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے اور آخر میں ایک غزل میں خاص طور پر آپ کو بھی اور انبر بھائی تشیفت میں بھی سنا لکھوں میں سنا لکھوں امرین کا بھی حکم ہے امرین کا اثر میں ہمارے لئے اس لئے حکم ہے کہ یہ ہمارے جو دادا استاد ہے نا ایک طرح سے سہر انسائی صاحب ان کی سابزادی بھی ہیں پھر خود اتنا اچھا شیر کہتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو نظامت ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے شاعر تو آپ کو کوئی پسند کوئی نا پسند آپ کو مل جاتے ہیں مگر یہ نظامت کے حوالے سے اپنی ان کی ایک ایسا مقام ہے جو صرف انہی کا مقام ہے پوری اردو دنیا میں آپ کو دوسرا اس پائے کا کوئی شخصیت جو ہے وہ نہیں ملے گی تو یہ امرین کا کمال ہے اور میں حیران ہوتا ہوں باز وقت کجھے اگر میں جانتا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ٹیلی پرامٹر رکھ کے بولتی ہیں یہ اتنا فلور اس قدر مکیاں کو ہے ماشاء اللہ میں پیش کر لیتا ہوں میں امر بھائی ایک غزل آپ کو خاص طور پر سنانا چاہ رہا تھا امرین کی بھی فرمایشیں میں وہ بھی سنا دیتا ہوں اچھا اس کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے اس کا مفہوم ہے وہاں سے اس کی اسپریشن تھی دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا اگر آپ نے ردیف میرے ساتھ دورائیں گے تو ہم زیادہ بہتر لطف لے سکیں گے وہ جیسے آج کی لنگوں میں کہتے ہیں نا کہ زیادہ کنیکٹ ہو سکیں گے بہتر دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا دنیا فریب تھی امجد بھائی کی سابزادی بھی یہاں بیٹھی ہیں ہماری بہن بھی ہیں بھاوی بھی ہیں بہت نہیں کتنے رشتیں ان سے تو ان کو بھی خوش آمدین کہتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب کی سابزادی ہیں انور صاحب کی بہو ہیں سارا خانوادہ ہی جو ہے یہ عدب میرے سال میں عدب کی آج کے دور میں ان کو فرسٹ فیملی کہنا چاہیے دنیا فریب تھی غمِ دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا شیر سنیے گا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نارا فریب خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نارا فریب تھا اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا اس شخص کی خموشیاں ایک چال تھی فقط چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فرید تھا اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا آیا اور آ کے شکریہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فرید تھا اور ہماری جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ شیر کا زیادہ میں نے دیکھا ہے لکس لیتی ہیں میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں پھر آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھئے گا کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فرید تھا اور تو شیر سنیے گا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی میں آپ کو شیر سنا رہاں کہنی رہا ہوں تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سبھی سمجھا فریب جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سب ہی سمجھا فریب تھا کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں پر پیشے کن کا سارا تماشا فریب تھا کھل کر نہ دیں کبھی پسے کن کی حقیقتیں پر پیشے کن کا سارا تماشا فریب تھا منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا منظر کے پیچھے تھے کئی منظر چھپے ہوئے جلوہ فریب تھا تیرا پردہ فریب تھا وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت روان تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا وہ وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت روان تو لمحہ بلمحہ فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا دونوں جہان سے گئے دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا یہ بال گال آنکھیں یہ ٹھوڑی یہ ہونٹ ناک یہ بال گال آنکھیں یہ تھوڑی یہ ہونٹ ناک کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا یہ بال گال آنکھیں یہ تھوڑی یہ ہونٹ ناک یہ بال گال آنکھیں یہ تھوڑی یہ ہونٹ ناک کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب بہت شکریہ امرین کے فرمائشے میں دو تین چھیر سنا کے میں پیش کروں میں بس یہ دو ہی چیئے سناوں گا چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے کیا کہیں اچھا اس کے ردیف ہے ہم ہیں آپ اگر میرے ساتھ دھوڑائیں گے تو ہم ذرا اس کا زیادہ لطف لے سکیے کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں اور ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے جام لگتا ہے کہ میار سے کم ہیں ارے بابا ہم ہیں ساکیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے جام لگتا ہے کہ میار سے کم ہیں ہم ہیں اور تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں امار تُو نے پوچھا ہے امرین صاحبہ تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں تُو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں اور جن کو مجنو بھی یہ سب آپ کی نظر ہے جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آدھاب جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے مجنو کون اشاق کا سرخیل اشاق کا انور مسعود جن کو جن کو مجنو بھی کیا کرتا ہے جھکر آدھاب گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں ہم ہیں گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں ہم ہیں ساکیہ ہم سے بھی دیرینہ مراسم ہے تیرے ساکیہ ہم سے بھی دیرینہ مراسم ہے تیرے یہ جو محروم قدہ غرق علم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ساکیہ ہم سے بھی دیرینہ مراسم ہے تیرے یہ جو محروم قدہ غرق علم ہیں ہم ہیں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں اور میں مجھے پتہ بھی جاؤں گا آپ مجھے وہاں سے بولا لیں گے لہذا میں آپ کو کنگن کے کچھ اشار سنا رہتا ہوں کاش میں تیرے اگین ایک مرتبہ پھر اعلان کا اعلان کی پوری ٹیم کا اور امار کا بہت بہت شکریہ شکریہ دیگر جو تمام متضمین ہے میں ان کو مبارک بات بھی دوں گا اور ان کا شکریہ آدھیہ بھی ادا کروں گا یاسر صاحب کا اسمہ بی بی کا امبرین بی بی کا احسان تو ہمارے پرانے دوستوں نے دوستوں نے ان چونکہ شکریہ نہیں ادا کری دن سے فنان جپی پائی دی ہے اور اب ایس خوکر صاحب کبھی کچھ آپ کسی نے کچھ کہا یہاں سے جی آجا آپ میں فرمائیے حکم میں آپ کو چلے میں دیکھ کے پتہ نہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن مجھے یاد آگیا ہمیں سنا دیتا ہوں اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے چیزوں کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا وہ اپنے اپنے ذوق پر منصر ہوتی ہے اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے آخری سانس تلق پھر وہ سنبھالی ہم نے اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپالی ہم نے آخری سانس تلق پھر وہ سنبھالی ہم نے تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی دو گولیاں کھالی ہم نے تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی دو گولیاں کھالی ہم نے اور ایم سوری مجھے پتہ ہے زیادہ ہو رہا ہے مگر میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو تین شیئر اگر میں مار سے اجازت لے لوں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہمسہ کوئی چاک گرے بانی میں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہمسہ کوئی چاک گرے بانی میں شیئر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے کام آئے گا کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہمسہ کوئی چاک گرے بانی میں ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہوں سے بڑے مان کے ساتھ شکریہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہوں سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کالیج کے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے میں نے کہا بس یہی کرتے تھے دیکھیں آپ اور کچھ نظم کی داد دے نہ دیں میری جو حسن کے بارے میں آپزرویشن ہے اس کی داد آپ کو ضرور دینی پہنے کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہوں سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزا لمحوں میں تو کسی جیسے وہ مرد حضرات اپنا سرک ہو جاتے ہیں نا خواتین جو ہیں وہ اپنے کنگن سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہوں سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزا لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا یہ لب سردیوں میں کتنا اچھا لگتا ہے حدت جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکھیہ بنایا کرتی رات کو شکیہ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکھیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا میں تیرے شکیہ میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھڑا کرتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا آخری مصرہ آپ پڑھئے گا کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہی بے نام سبندن ہوتا کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا بہت بہت شکریہ